اور ابھی آپ کو کراچی کے موسم کے حوالے سے اچھی خبر دیں شہر میں صبح سے ہی موسم شدید گرم ہے پارہ چالیس ڈگری تک جانے کے بعد اب گرد آلود ہواین چلنے کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسمیاتی ماہرین کی جانب سے بتایا گیا کہ شہر قائد کے زیادہ تر مقامات پر گرد آلود ہواین چلنے سے درجہ حرارت میں دو سے تین ڈگری کمی واقع ہوئی جس سے موسم قدرے بہتر ہو گیا ہواوں کی رفتار شمالی اور وسطی علاقوں میں تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے درمیان ریکارڈ کی گئی مونسون ہواوں کے زیرے اثر کراچی کے علاقے گلشن مہمار میں مٹی کا توفان آ گیا چالیس سے پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے تیز ہواین چلنے سے حد نگاہ کم ہو گئی اور موسم خوشگوار ہو گیا اس کے علاوہ کراچی کے شمالی علاقوں بہریہ ٹاؤن سکیم 33 ستادی ٹاؤن سرجانی ٹاؤن اور گڈاب ٹاؤن میں آندھی ریکارڈ کی گئی اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں آپ کو بتائیں اس سے قبل محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ کراچی والے آئندہ دو روز تک جزوی ہیٹ ویف کا سامنا کر سکتے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے ملک میں مونسون ہوایں داخل ہونے کا امکان ہے مونسون ہواوں کے زیرے اثر کراچی میں 28 جون سے یکم جولائی تک بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا